سنن ابودعوت کی حدیث ہے صحیح سنت سے آتی ہے من افتی بغیر علم کانا اثمه علی من افتاہو جو بغیر علم کے فتوہ دے اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے بغیر علم کے کسی نے بول دیا ہاں ہاں جائز ہے یہ کر سکتے ہیں کیا ہاں جائز ہے نہیں یہ ناجائز ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کانا اثمه علی من افتاہو اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ہے جو تھوڑا بر ڈاڑی رکھ لیا ماشاءاللہ تھوڑا دیندار مزاج ہے تو لوگ دیکھتے ہیں بلتے ہیں اچھا تم تو دیکھو ماشاءاللہ اتنے دیندار ہو ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ حلال ہے حرام ہے اب کوئی شخص اپنی طرف سے بول دے ہاں نہیں ٹھیک ہے یہ تو حلال ہے کیونکہ بولنے برا لگ رہا ہو سکتا ہے اسے کہ بولوں گا کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو لوگ کیا سوچیں یہ تو نہیں یہاں پر کیا ہو گیا اب اس شخص کی سزا یہ ہے اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے ذرا میرے بھائی بھی بہن سوچو کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کو اٹھائیں گے کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا یہ تو اس کا گناہ ہے لیکن میرے خاتے میں کیوں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو بہت شاک تھا کہنے کہ ہاں ہاں حلال ہے کرو اب وہ اس نے کیا حرام کام کیا آپ نے بولے تھے حلال ہے اب آپ بوجھ اٹھاؤں گے اس کا وہ نہیں اٹھائے گا تب تک وہ کب تک نہیں اٹھائے گا جب تک اس کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ گلت لادمی سے پوچھ لیا میں نے لیکن پتا چل گیا اور فتوہ شاپنگ کر رہا ہے کہ ہاں یہاں سے فتوہ مل گیا نا اب وہ اٹھائیں گے میرا بوجھ تو تب نہیں بچنے والا ہے یہ بہت اہم بات ہے تو میرے بھائیوں میں بہنیں زبان کے گلت اور بطرین استعمال میں سے یہ ہے اور آج ہمارے دین کو یہی چیز کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں اس سے کیا ہو رہا ہے کہ کریک پچر لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے دین کی صحیح تعلیمات سے لوگ دور ہو جاتے ہیں انہیں جو معلوم ہیں وہ کرنے لگتے ہیں اور صحیح چیز انہیں نہیں معلوم ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا پرابلم آج بن گیا ہے اور ضرورت ہی ہے کہ ہم اس تعلق سے احتیاط سے کام لیں پروف سے کام لیں دلیل 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 ہر سٹپ پہ دلیل چاہیے دین کی بات کریں گے تو دلیل کے ساتھ کریں گے علماء کے طرف رفعت کریں گے علماء کے اندر جو علم والے کبار علماء ہیں ان کے جو فتوے موجود ہیں اس کے تحت ہم فتوے بتائیں اپنی طرف سے نہ دیں اپنے آپ کو کیوں خطرے میں دالتے ہیں بھئی